جائن میرے پیارے ساتھی ہو دوستو اگر آپ لوگ بھی یو پیپلس کونسٹیوری تیاری کر رہے ہو تو جو باتیں آج بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو سبھی کو پتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے کیا ضروری ہے جب کو نورمی لائیزیسن کٹ آب ایج سب باتوں پر آج بات کریں گے کیسے لگتی ہے میریٹ کیسے بنتی ہے سائیکنڈ میریٹ تھرڈ میریٹ ہرٹ میریٹ اس میں کیا ہوتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے فیجیکل سب کو جیٹو جیٹ کور کرنے والے ہیں ویڈیو لات تک دیکھنا ٹھیک ہے سرات کرتے ہیں بیگنسی آنے سے بیگنسی آئے گی جب بھی آپ لوگ فارم ڈالیں گے ایک جام دے گے ایک جام کے بعد آنسر کی آئے گی اس میں اگر آپ کا رجلٹ میں نمبر آئے گا اور نمبر تو اسی کا آئے گا جو تیاری کرے گا اب اسے کانٹینیو ہے نا تو آپ لوگ کا نمبر آنے والا بس سرت ہے یہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں محنت سے مت آرنا آپ کا نمبر آنے سے کوئی نہیں روک رہا اب کیا ہوگا دیکھو بیگنسی کے اوپر ڈیپینٹ ہے کہ بیگنسی 35000 آرہی یا 40000 آرہی یا اس کے بیچ میں آرہی بیگنسی جتنی بھی آرہی 35000 36000 یا 40000 اس کے جب رجلٹ آئے گا یعنی کی فرسٹ میریٹ بنے گی تو اس میں جلزز اور بوائس دونوں نےار بنے گی تو اس میں تم 65یا پاس کریں گے یا 50 گنات سب ense جانس مجھے لگ رہے گا یا 50 گنات پس کرتے ہیں جبوں گرہ تو ان کے لئےوس ٹائی گنات گ رنگ جب بھی ایک بیکنسی آپ کی آئی گی ہے اگر 5 ونہ جار کریں تو آپ کے چوانہزار ہو گئے چوانہزار ہو گئے نا کندیٹ اگر چوانہزار کندیٹ سرف پاس کریں گے تو اس کی میریٹ بنے گی چوانہزار کی سرپ آپ لوگ چوانہزار 22 لاکھ پرم پڑے یا 25 لاکھ پرم پڑے چوانہزار کندیٹ لیا جائیں گے جن کے سربادک نمبر ہوں گے ہر ایک کٹاگری میں ہے نا کٹاگری بائیس اب اس میں کیا ہوگا اگر انہوں نے ڈھائی گناہ پاس کی تو نبی ہزار پاس کریں گے اب آپ لوگ ایک چیز سوچو کہ نبی ہزار اگر ڈھائی گناہ پاس کرتے ہیں اور اگر صرف ڈیڑھ گناہ پاس کرتے ہیں چوگون ہزار تو کٹاپ میں تو جمین آسمان کا انتر رہے گا بھائی کہاں چوگون ہزار میں کٹاپ بنے گی کہاں پر نبی ہزار میں کٹاپ بنے گی اگر نبی ہزار میں کٹاپ نبیہ جار پاس کیے جاتے ہیں تو کٹ آپ میرے اگر حساب سے چلو تو لگ بس دو سو کے آس پاس اگر چوبانہ جار پاس کر رہے ہیں تو دو سو بیس کے آس پاس کیونکہ دس پندرہ بیس نمبر کا تو انتر رہے گا کیونکہ بھئیہ چالیس چھتیس جار بہت بڑی سنکھا ہوتی ہے وہ بھی ٹاپری ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ دو چار نمبروں سے کم رہ جاتے ہیں دیکھے تو اس طرح سے دھائی ڈھونہ پاس کریں آپ لوگ یہی دعا بنانا سبھی لوگ میرے حساب بھی ایک کیوارڈ ڈھونہ پاس کریں گے اس کے بعد مالو ڈھونہ کرنے کے بعد نبیہ ڈھونہ پاس کیے انہوں نے ٹھیک ہے اب یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے میریٹ لگا دی نبیہ ڈھونہ پاس کر دیے گئے اب بیگر سیلیکشن تو چھتی ہزار کا ہونا ہے اب یہ نبیہ ڈھونہ کون سے کنڈیٹس ہیں اب چھتی ہزار کیسے پاس ہوگے سب سے پہلے ڈی بی ہوگی ڈی بی میں کئی ساری ڈانکومیٹس میں بھی گلتیاں ہونے کارڈ یا ڈیٹا برد پوری نہ ہو پھر بھی فارم ڈال دیتے ہیں ایسے کنڈیٹس باہر کر دیے جاتے ہیں کچھ کنڈیٹس وہ ہوتے ہیں جو جب فیجیکل ہوتا ہے رننگ ہوتی یہ ہی پر تو فیجیکل میں کیا ہوتا ہے اگر مانے چلو نبیہ ہزار میں سے فیجیکل صرف تیس ہزار ہی پاس کر پائے ابھی میں حساب بتا رہا ہوں بہت اچھے سے سمجھوں گا نبیہ ہزار میں صرف تیس ہزار ہی کنڈیٹس آپ کے رننگ کوالیفائی کر پائے بے گنسی چھتیس ہزار ہے اب چھتیس ہزار پتھ خالی بچ رہے نا تو چھ ہزار کے لیے پھر یہ ڈائی بنا ایک سیکنڈ میریٹ لگائیں گے یعنی کی پندرہ ہزار کنڈیٹ پھر پاس کریں گے اب جو نبیہ ہزار ہیں ان کا کھیل ختم اب نبیہ ہزار کے بعد جو پندرہ ہزار ہیں وہ پاس کیے جائیں گے ان سے رننگ کروائی جائے گی اب اس میں مانو چھے ہزار کنڈیٹس مل گئے تو یہیں پہ میریٹ سماپ اگر نہیں ملے تو تھرڈ میریٹ لگائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ کنڈیٹس پورے چاہیے چاہیے وہ میریٹ فرسٹ لگائیں چاہو سیکنڈ چاہو تھرڈ اگر آپ کے ڈیڑھ گنا پاس کیے گے تو کنڈیٹس بہت یہ چیز ہوتی ہے کہ کہنے مطلب سیکنڈ میریٹ جب ہی لگے گی جب آپ کے فیجیکل میں اتنا کنڈیٹس پاس نہ ہو پائیں اب مانو نبیہ ہزار پہلی میریٹ میں پاس کر دیے گئے اب اس میں سے رننگ کوالیفائی کر دیے ساٹھ ہزار لوگ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی پھر سیکنڈ میریٹ نہیں لگے گی اگر گرس کی بات کریں اگر پانچ جار بیگنسی ہے اور رننگ کوالیفائی چار ہزار ہی کر پائیں تو ایک ہزار پھر گرس کی چاہیئے تو اس کے لئے آپ کو پھر میریٹ لگے گی گرس میں یہ ہوتا ہے ان میں ڈھائیونا پاس کرتے ہیں تو اس میں سے چار گرس میں سے ایک لڑکی ہی کوالیفائی رننگ کر پاتی ہے کیونکہ رننگ لوگ ہی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ بہت سے کم کنڈیٹس ہوتی ہیں جو تیاری اچھے سے کرتی ہیں تو اب ان میں کنڈیٹ اس میں کیا ہوتا ہے فرسٹ میریٹ سیکنڈ میریٹ تھرڈ میریٹ تک جاتی ہے لیکن بوائز میں ادکتہ سیکنڈ میریٹ بھی سب کو سماپت ہو جاتا ہے سیکنڈ میریٹ بھی لگتی ہے مطلب بھی بہت کم چانس ہوتا ہے لیکن سیکنڈ میریٹ لگتی ہے بہت کم پتھ کھالی رہ جاتے ہیں تب اچھا یہ چیز تو ہو گئی اب آپ کے مند میں یہ ڈاؤڈ ہو چر رہا ہوگا کہ فائنل میریٹ جو پری میریٹ آتی ہے مانو پہلی میریٹ لگے اس کے جو فائنل کٹ آب ہوگی کیا وہ جادے جائے گی کیسے جائے گی زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کنڈیٹ 90 جار پاس کیے گئے اب اس میں سے ساٹھ ہزار کنڈیٹ نے رننگ کوالی فائی کی اب چاہیے سرپ چھتیس جار تو بھئیہ چھتیس سے ساٹھ ہزار یعنی چوبہ سار کنڈیٹ ہم کو باہر کرنے کیسے باہر کریں گے ہم نے کٹ آب دو سو بیس کر رکھی یہ لگا رکھی تھی دو سو بیس میں یہ سب نبیہ جار آئے تھے اب ہم نے کیا کیا اس میں سے فائنل میریٹ دو سو بیس لگا تھی نا ہم نے اب اس کو فائنل میریٹ بڑھا کے دو سو پچیس یا دو سو تیس کر دیا ہم نے اتنی کر دیں گے اس میں سے دو سو پچیس کر دیا ہے دو سو تیس کر دیا کی کنڈیٹ ہمارے چھتیس ہزار ہی بچے ہیں ہر ایک تیٹاگری میں بڑھے اچھے سے مطلب کی گلز کو بھی دیکھنا ہے ایس سی او بی سی ایش تی جرنل سب اپنے مینج کر کے بھائی اچھتی ہزار بچے ہیں فائنل میریٹ اتنے پہ لگا دو ایسی جی کی معنو ایک سو اسی کری تو اب اس کو ایک سو نبیہ بڑھا کے کر دو گرلز کی ایک سو نبیہ کری تو اس کو دو سو کر دو ایس ٹی کی ایک سو پچاس ہے تو اس کو ایک سو ساٹھ کر دو جنرل کی دو سو تو اس کو دو سو دس کر دو چھتی ہزار مل جائیں گے پہش ٹوائنس ہو گئے آپ کا یہ آپ سیکنڈ چانس کیا ہوتا ہے جب نبیہ ہزار اگر پاس کیے گئے اور اس میں سے صرف کنڈیٹس کیا ہو گئے پاس ہمارے بہت ہی کم کنڈیٹس پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب کہ پچی تیز ہزار پاس ہوئے سیکنڈ میریٹ لیسٹ لگی اس کے بعد پھر اس میں کنڈیٹس آئے تب یہاں پر ایک سرت یہ بن دی ہے کہ فائنل میریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی پہلی میریٹ لگی مانو دو سو نمبر کی تو ہو سکتا ہے فائنل میریٹ آپ کی ایک سو نمبر ہی لگے کیونکہ گرلز میں ادھکتر یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وائز میں بھی ادھکتر میں نے دیکھا ہے اگر آپ کی پہلی میریٹ ایک سو اسی پہ لگی آپ کا اس میں نمبر نہیں آیا اور آپ کے نمبر ایک سو پچھتر ہے سیکنڈ میریٹ لگی آپ کا نمبر آ گیا سیلیکشن آپ بھی پا گئے تو سیدھی سی بات ہے جو فائنل میریٹ لگی گی وہ کم پے لگے گی جو فری میریٹ لگے اس سے تو کمی لگے گی نا فائنل میریٹ یہ چیز ہوتی ہے بس تو آپ لوگ اچھے سے سیکھے ہوگے کہ ہاں یہ چیز ہوتی کہ فائنل میریٹ کبھی کم بھی جا سکتی ہے جو پہلی میریٹ ہوتی ہے اس سے فائنل میریٹ کم بھی جا سکتی ہے کٹ آپ بھی کہنا اور جو کبھی کبھی ایسا ہوتا کبھی کبھی فالتو بھی بڑھ جاتی دزوار نمبر بڑھتی بھی ہے فائنل میریٹ تو یہ چیز آکڑے جو آپ کو میں نے سکھا ہے کہیں 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 آپ کے لیے بہت اچھے سے سیکھو گئے کہ یہاں کیسے کنڈیٹس پہ آدھاریت ہے کہ بھئی آپ فیجیکل میں کتنا لوگ پاس ہو رہے ہیں اس کے حساب سی سب کچھ ہے کہ ٹوپر مانو اگر چھتی بجا ٹوپر ہے چھتی بجا ٹوپر ہی ریس لگا گئے تو سیدھی اس بات ہے کٹ آف تو بہت ہائی فائی جانے والی ہے ٹھیک ہے فائنل میریٹ بہت بڑھے گی اگر مانو اس میں سے رنگ بہت ہی کم کوالیفائی کے ارپا ہے تو پھر میریٹ لگے گی سیکنڈ تو اس میں سے چانس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کٹ آف لگی ہے اس کو پھر نیچے کٹ آف آ جاتی ہے فائنل کٹ آف ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آپ لوگ اچھے سے سیکھے ہوں گے ای ای ہے فرسٹ میریٹ سیکنڈ میریٹ کٹ آف اسی طرح سے بنتی ہے آپ لوگ جانے گئے ہوں گے جو بھی چیز ہے اب نورمیلائیزیسن کیا ہوتا ہے نورمیلائیزیسن کے بارے میں جاننا ہے نا تو صحیح اسی بات ہے دیکھو یوپی پولیس کونسٹیبل کا صرف چار سپٹوں میں ایک جام ہو جاتا ہے دو دن ایک جام چلتا ہے صبح سام صبح سام چار سپٹوں میں ایک جام آپ کا سمہ تو نورمیلائیزیسن آپ لوگ اتنے ایک سپٹ کرو کہ کسی جب نورمیلائیزن کسی تیچ چالیس سپٹوں میں کوئی ایک جام ختم ہوتا ہے تو اس میں normalikanat کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایو پی پلیس کانشٹیبل میں normalikanat کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ چار سپٹ ہیں دیکھ لیے بھائیہ یہ سپڑ ہے اس کو دس نمبر دے دو یہ سپڑی normal ہے اس کو پانچ نمبر دے دو یہ سپڑی ایجی ہے تو اس کو دو نمبر دے دو یہ سپڑی ایجی ہے تو اس کو zero نمبر دے دو ٹھیک ہے یہ چیز ہوتا ہے منیج کر دیئے سب ہی سپٹ ہیں یہ چیز ہوتی ہے بس जादे कुछ नहीं होता है अब जैसे की आपने देखा होगा 2018 में तो 40 45 45 नंबर मिले थे उसमें ये था कि एक एक जाम रद हो गया था आधी कंडियूट्स का आधी कंडियूट्स का फिर हुआ था तीन मेने वाद एक जाम इस वज़े से कटाप जादे बहुत जादे देखने पांग सब्सक्राइब दस बारे पंदरे नंबर इस तरह से नॉर्मिलेजिशन चला था और मुझे इस बार भी उमीद है कि दस बारे पंदरे बीस नंबर तक नॉर्मिलेशन अबका चलने वाला है ठीक है तो आल्दावेट्स सभी के लिए तैयारी करते रही है आई-ब आ� कैसे क्या होता फाइना मेरिट नॉर्मिलेशन और कटाव यह जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूं कि आप लोग यूप पूलस कॉंस्टेबल बनने से पहले इस सब चीज आपके जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कहीना कहीं आपका रास्ता बहुत आसान हो जा